اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کمات یعنی گنے کے ریٹس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اور یہ بھی بتائیں گے شگر ملز کب چل رہی ہیں اور گنے کا ریٹ کا مقرر ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتا کہ سیزن دوہدر تیس چوبیس کے لیے گنے کا ریٹس میں کافی حل چل مچی ہوئی ہے سیندھ نے جو ریٹ مقرر کیا تھا چار سو پچیس روپے لیکن اس کو بھی رد کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ جو ریٹ مقرر چار سو پچیس روپے کو بڑھانے کا امکان کافی زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ مہنگائی اور چینی اور دوسرے چیزوں کے ریٹس بڑھنے کی وجہ سے ڈیزل وغیرہ کی اس وجہ سے ریٹس اس کے بھی بڑھنے کے چاہ سے نہیں تھے دوستو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تو پنجاب میں ابھی تک ریٹ مقرر نہیں ہوا کیونکہ کس کین کمرشل پنجاب اور وزیرعالہ پنجاب اور دوسروں میں کافی سمکی میٹنگز بھی ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مقرر نہیں ہو رہا کیونکہ اگر وہ ریٹ کم کرتے ہیں تو اس دفعہ کماد اگلی دفعہ بلکل نہیں لگے گا کیونکہ دوسری فصلوں کے مقابلے میں دوسری فصلوں کے ریٹس کافی زیادہ ہیں اگلے سار کماد میں کمی آئے گی تو اس کے باوجود جو میٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ آج یا کل جو میٹنگ ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو بقاعدہ ویڈنگ مدرب بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں پی آئے انشاءاللہ کال پرسو تک ہمارے چینل سے جوڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس دفعہ ہم ہر شگر میلز کا ریٹ آپ کو تازہ ترین اور بڑھتے ہوئے معلومات اور تمام معلومات اس میں دیں گے اس چینل پر تو دوستو دوسری بات کر لیتے ہیں کہ شگر میلز نے کب چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان شگر میلز اور وقاس جتوئی شگر میلز جو اپنی پرسنل ہیں ان کا اپنا گناہ ہوتا ہے شگر میلز کا تو وہ سب سے پہلے مطلب افتتا کرتے ہیں سب سے پہلے چلانے کا آرڈر دیتے ہیں تو ان کا جو مطلب موقع ہے کہ ہم کب چلائیں گے تو وہ تقریبا تقریبا پچیس اکتوبر کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پچیس چھبیس اکتوبر کو ہم اپنا گناہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں چھبیس کے مطلب بندرہ نومبر یکم نومبر کے بعد بات شگر میلنے چلنے لگ جاتی ہیں اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جو ویلنے وغیرہ اور گور وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو ان میں زیادہ گناہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے مطلب شگر میلزو میں جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہوتے ہیں اسی لیے جیسے کچھ شلدی چلتی ہیں تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ریٹس کے بارے ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں اب جو ریٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے جو ہے اس کا ریٹ مقرر ہو جائے گا جیسے ہی لیڈ مقرر ہوگا ہم آپ کو ویڈیو بنا کر دیں گے انشاءاللہ کل کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوگا آج جو ہوگی یا کل ہوگی انشاءاللہ اس میٹنگ کا بے بارے میں ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے اور دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دفعہ چار شگر میلز جو ہیں نئی وہ چل رہی ہیں تقریباً دو پنجاب میں اور دو کے پی کے میں ہیں ان چار شگر میل نے اپنا اختتام اور افتتا کر دیا گیا ہے ان کے نام بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھی عام سی معلومات انشاءاللہ سیزن جیسے بھی شروع ہوگا ہم آپ کو تمام معلومات رگنے کے ریٹس کی تازہ ترین معلومات اور دوسرا آپ کو ہر شگر میلز کی بیلنس شیٹ بھی بتائیں گے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے کافی کام آئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ